صحیح مسلم بشارح النووی شافع دار الفکر سنت دوہزار نو میں چپی گئے یہاں پر صفحہ نمبر ایک سو تین میں حدیث نمبر دوہزار سات سو سنت اناسی میں اس میں وہی حدیث جوابیہ مسلم سے قرد سنا چکے ہیں تو اس میں عزیزو یہاں پر ملاحظہ فرمائیے یہاں پر اس کی شرح میں كانت بین رجل من اہل العقبہ اس کی شرح میں وفرماتنہیں نووی ساتھ وہاں ده العقبہ ليست العقبت المشکورة العقبت المشکورة بمنا اللتي كانت بها بیعت الانصار یہ اس عقبے کی باتو ریوو بیعت عقبے والی کی بات نہیں ہو رہی ہے جس میں امصار نے بیعت کیا تھا تَذَا اِنَّمَا وَإِنَّمَا هَذِهِ عَقَبَةٌ عَلَىٰ تَرِيقِ تَبُوكِ یہ وہ عقبہ ہے جو تبوک کے راستے پر ہے اچھا اجتمع المنافقون فیہا للغدر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی غزوة تبوک وہاں پر منافقین جمع ہو گئتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غداری کریں غداری کریں کیا آپ پوری بتاؤں نا غداری کیا کون سے غداری کرنی تھے انہوں نے وہ نہیں بتائے گا ہم دوسری خطب سے آپ کو نکال کر دکھائیں گے فَعَاسَمَهُ اللَّهُ مِنْهُمْ اللہ نے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے غداری سے بچایا ہے اچھا ہے یہ آپ نے دیکھا عزیزوں ملاحظہ فرمائیے کتاب مسند احمد ابن حنبل شعب مؤسسة الرسالہ الجزء التاسع والثلاثون انتالیسوام جلد شعب سند دو ہزار ایک حدیث عامر ابن واثلہ عامر ابن واثلہ کے احادیث اچھا یہاں پر یہ سند صحیح ہے بشرت مسلم ملاحظہ فرمائیے دو ہزار تئیس ہزار حدیث ہے تئیس ہزار سات سو بیانوے آگے صفحے میں جائیں گے تو بالکل آخر میں آشا نمبر دو اسنادہو قویون علی شرط مسلم اسناد اس کی قوی ہے بشرت مسلم یعنی صحیح ہے بشرت مسلم اس میں وہی قوت ہے جو مسلم کی حدیث کی قوت ہے ٹھیک ہے تو اس حدیث کی صحیحات امکی طرق سے آپ کے سامنے کئی مختلف ذرائع سے ثابت کریں گے انشاءاللہ اب التفائل فرماتے ہیں یہ وہی حدیث ہے جس کو مسلم نے سنسر کیا ہے اس کا اصلی حصہ مسلم نے کار دیا ہے اچھا یہ بھی روایت کرتے ہیں ولید ابن جمعع سے یزید روایت کرتے ہیں ولید سے ولید کون ہے ولید یعنی عبداللہ ابن جمعع یعنی ولید ابن جمعع وہ روایت کرتے ہیں ابو التفائل سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوی تبوک سے واپس آ رہے تھے انہوں نے اپنے منادی کو جس نے نعرے لگانے تھے جس نے لوگوں کو اناؤنس کرنا تھا اس کو امر کیا حکم دیا تو اس نے یہ اعلان کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخذ العقبہ فلا یأخذہ احد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑی کے راستے سے جائیں گے اس راستے سے کسی اور کو جانے کی اجازت نہیں ہے باقی سب وادی سے چلے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پہاڑی کے راستے سے تھے وہ چل پڑے فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يَقُودُهُ حُذَيْفَ وَيَسُوقُ بِهِ عَمَّار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پہاڑی کے راستے سے جا رہے ہیں خضائفہ جو ہیں آگے ہیں خضائفہ آگے ہیں وہ قیادت کر رہے ہیں یقود یعنی وہ انہوں نے اونٹنی کا جو لگام ہے انہوں نے پگڑا ہوا ہے وَيَسُوْقُ بِهِ عَمَّار اور عمَّار جو ہے اونٹنی کے پیچھے سے اونٹنی کو انکریج کر رہا ہے اونٹنی کو آگے بڑھنے کی جو ہے رہنمائی کر رہا ہے اِذْ اَقْبَلَ رَحْتُنُ اس وقت ایک جماعت آگ سامنے سے آگئی ایک جماعت سامنے آگئی کیا وہ کیا خدمت کرنے کے لیے نہیں مُتَلَثِّمُونَ مُتَلَثِّمُونَ ان کے چہرے پہ نقاب چہرے پہ نقاب چھوڑ رکھو آگئے ہیں سالے عَلَلْرْرَوَاحِل اور وہ سب سوار تھے غَشَوْ عَمَّارًا عمَّار پیچھے ہیں یہ لوگ پیچھے سے پہنچیں پیچھے سے آگئے ہیں غَشَوْ عَمَّارًا عمَّار پہ پوری طرح سے یہ چھاگئے ہیں عمَّار کو پوری طرح نے انہوں نے حاتے میں لے لیا سراؤن کی ار طرف سے عمَّار کون ہے؟ عمَّار وَحِیَهُوَ يَسُوقُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمَّار پیچھے ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیچھے ہے پیدل پیدل پیچھے جا رہا ہے اونٹنی کو آگئے بڑھنے کی رغبت دے رہا ہے اچھا جب عمَّار نے دیکھا ہے کہ یہ تو کتنے لوگ آگئے؟ پندرہ لوگ مسلح سلاح کے ساتھ سوار سو سب سوار بھی ہیں چہروں پہ بھی انہوں نے قابل عمَّار تو فدائی تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس نے کیا کیا؟ اَقْبَلْ عَمَّارٌ يَذْرِبُ عُجُوهَ الرَّوَاحِلِ اس کے ہاتھ میں جو بھی ڈنڈا تھا جو کچھ بھی تھا یا خالی ہاتھ سے اب یہ نہیں بتاتا حدیث میں نہیں ہے وہ آگے بڑھ گیا پیچھے نہیں آتا آگے بڑھ گیا ان کے جو سواری تھے ان کے سواری کے چہروں پر یعنی ان کے گوڑے پہ تہے گوڑے کے چہروں پر ان کے سروں پہ مارتا تھا مارنے لگا ٹھیک ہے نا اس سے کیا ہوتا ہے وہ یہ اونڈ چاہیں اونڈ ہو چاہیں گوڑا ہو یہ پہاڑی پر بہت ڈرتے ہیں پہاڑی پر لے کے جانا ان کا بڑا مشکل ہوتا ہے پہاڑی پر کون سے جانور لے کے جانا چاہتا وہ جو خچر بولتے ہیں لیکن خچر بھی ہونا پہاڑی اگر سخت پہاڑی وہ بھی ڈرتا بہت ڈرتا ہے وہ آسانی سے باگ جاتے ہیں تو اس نے مارنا شروع کر دیا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِحُذَائِفَةَ قُدُ قُد قُد بولتا ہے قادہ یا قدوب میں سے پہلے عمر ہے قُد قُد یعنی گوڑے کو سواری کو لے کے جاؤ سواری کو لے کے جاؤ یعنی مجھے جلدی سے یہاں سے نکالو کس نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امار سے کہا امار سے نہیں حضیفہ سے فرمایا قود اگے بڑو اگے بڑو نکل جاؤ یہاں سے یہاں پہ خطرہ ہے یہ لوگ آگئے ہیں اچھا حَتَّى حَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمْ اس وقت تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاری سے نیچے اتر گئے سلامتی کے ساتھ فَلَمَّا حَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلی اللَّهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَزَلَ وَرَجْ عَمَّارِ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے اتر چکے تھے پہاری سے پھر امار آگئے یعنی امار امار کچھ پیچھے رہا کچھ عرصہ پیچھے رہا ان کو منافقین کو بگانے کے لئے فَقَالْ يَا عَمَّار حَدْ عَرَفْتَ الْقَوْم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یعنی امار امار تم پہچان گئے وہ کون تھے وہ کون تھے پہاری پہ اس طرح آئے تھے چہروں پہ انہوں نے نقاب ڈالے ہیں اگر وہ اچھی نیت ہوتی تو ان کو پہاری پہ آنے کی اجازت ہی نہیں تھی ٹھیک ہے نا پھر وہ بری نیت کے ساتھ آئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی پتا چل گیا اسی لئے تو فرمائے کہ مجھے جلدی یہاں سے نکال دو کیا پہچان گئے ان کو وہ کون تھے قَدْ عَرَفْتُ عَامَّةَ الرَّوَاحِلْ وَالْقَوْمُ مُتَلَثِّمُونَ اچھا انہوں نے جو چہرے ان کے ڈمپے ہوئے تھے انہوں نے آواز بھی نہیں نکالی ہوگی نا اگر آواز نکالتے کچھ بولتے امار ان کے آواز سے تو پہچان جاتے کہ کون کون تھا تو وہ پورے انہوں نے نقاب لگایا تھا امار نے کہا میں نے الرَّوَاحِلْ میں نے ان کے جو زین ہیں روحل رحل کی جمع یا راحلہ کی جمع میں ان کے سواروں کے جو سوار کا زین ہوتا ہے زین پہ بیٹھتا ہے نا گوڑے پہ زین پہ بیٹھتا ہے اس کے زین میں سب کو پہچان گیا ہوں گا یہ کس کا زین ہے یہ کس کا سیڈل ہے یا میں ان کے گوڑے کوڑوں کو جانتا ہوں یا ان کے اونٹنیوں کو جانتا ہوں جو بھی ان کی سواری تھے میں سب کو پہنچان گئے ہوں عامت اور رواحل میں ان سب کے جو راحلیں ہیں سب کو لیکن چہرہ پہ وہ سب نقاو تھے چہرے سے پتہ نہیں چلتا تھا کون ہے لیکن ان کے سواری سے بالکل میں جانتا ہوں کہ وہ کون تھے حال فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امار کیا تجھے پتہ ہے کیا تجھے خبر ہے کہ ان کا ارادہ کیا تھا وہ کس لی آیت وہاں پر اس طرح پہاڑی پہ آ کر ان کے آنے کا ارادہ کیا تھا قال اللہ ورسولہ اعلم امار کو پتہ ہوگا اندازہ تو ہے امار کو لیکن امار معدب ہے امار مؤمن ہے کہتا ہے اللہ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر معلوم ہے مجھ سے بہتر معلوم ہے کتنا وفادار غلام ہے سلام ہو امار امار السلام ہو امار فرمایا ارادو این ینفرو برسول اللہ ینفرو ینفرو تنفیر ینفرو ان کا ارادہ یہ تھا کہ میری سواری کو دورا دیں گبراد گبراد اس کو دراد اور اس کو دوراد جب ٹھیک ہے نا نفر بولتا ہے ایک جگہ سے کھوچ کرنا ایک جگہ سے چلے جانا ٹھیک ہے نا تنفیر بولتا ہے زبردستی کسی کو کہیں سے نکال بگا دینا دورا دینا ٹھیک ہے نا وہ کیا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ میری جو اونٹنی ہے وہ در کے مارے دور لگا دے پہاڑی پر ینفرو برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فیاترحوہو اور وہ چاہتے تھے کہ مجھے پہاڑی سے نیچے پہنگتے ہیں ٹھیک ہے نا مجھ تک پہنچ جائیں میرے گوڑا جو ہے یا میری اونٹنی جو ہے اونٹنی کے ساتھ ایسا کام کریں کہ اونٹنی در جائے دور لگا دے اور پھر مجھے وہ پہنگتے ہیں پہاڑی سے مجھے نیچے پہنگتے ہیں اچھا چاہ قال ابوالطفیل فرماتے ہیں فسأل عمار رجلن من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال نشتک باللہ کم تعلمو کان اصحاب العقبہ اچھا ابوالطفیل فرماتے ہیں ابوالطفیل جان اب دیکھیں اب میں بتاتا ہوں یہ میں پہلے ترجمہ کروں ابوالطفیل کہتا ہے کہ ایک صحابی تا ایک صحابی تا اس نے عمار سے پوچھا قسم ہے تجھے مجھے بتاؤ کہ اس پہاڑی میں کتنے لوگ تھے ہیں پہاڑی میں کتنے لوگ تھے جنہوں نے غلط ارادہ کیا تھا ٹھیک ہے نا اب اس شخص کا نام کیا تھا نام کیا تھا یہ لوگ نقل نہیں کرتے ہیں ہو سکتا ہے ابوالطفیل نے نقل کیا ہو میں نہیں کہتا ابوالطفیل نے نقل نہیں کیا ہے یہ بہت اہم چیز ہے کہ وہ کون تھا ٹھیک ہے نا لیکن یا ہو سکتا ابوالطفیل نقل نہیں کیا ہو لیکن ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے جا کر میں بہت تفصیل کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا زندگی رہی تو میں آپ کو بتاؤں گا ان کی تاریخ میں نقل میں خیانت کیسا ہوتا ہے یہ صحابہ کی جتنی بری باتیں ہیں ان کے جو خیانتیں ہیں ان کے جو غدداریاں ان لوگوں نے اتنے چھپائے ہیں اتنے جلائے ہیں اتنے نابود کیے ہیں کہ بے حد و بے انداز مثال ہے سمجھ میں آرہی نام تو وہ صحابی تھا اس نے پوچھا وہ کون صحابی تھا اس کا اسم اگر وہ کوئی ایسا صحابی ہوتا اس کا کوئی نام انشاءال نہیں کوئی گمنام قبیلے کا کوئی گمنام آدمی ہے اس کا نام بتا دیتا یہ اہم شخص ہے اس لیے اس کو چھپانے کی بہت اس کے نام اس کی وجوہات ہیں مسئلہتیں ہیں اس لیے چھپایا جاتا ہے تو اس نے پوچھا کہ وہ اصحاب عقبہ کیوں قتل کرنا چاہتے تھے وہ کتنے لوگ تھے امار نے کہا وہ چودہ تھے فقال ان کنت فیہم فقد کانو خمسہتہ عشر اور پھر امار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ بھی ان میں سے تھے آپ ان میں سے تھے تو وہ پندرہ لوگ تھے فعذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہم ثلاثہ فرمایا کہ ان میں سے تین کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرمایا تھا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے منادی کا اعلان ہم نے نہیں سناتا اور میں ہمیں پتہ نہیں تھا کہ لوگوں کا ارادت کیا تھا فقال امار امار نے کہا اشہد میں شہدت دیتا ہوں ان میں سے بارہ اب زندہ ہیں امار نے فرمایا بارہ زندہ ہیں حرب جو بارہ ان میں سے باقی بچے ہیں حرب للہ و لرسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشہاد دنیا میں بھی اللہ اور رسول کے دشمن ہے اور آخرت میں بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن ہے ان میں سے بارہ حال الولید ولید ابن جمعہ فرماتے ہیں ذکر ابو الطفیل ابو الطفیل نے فرمایا کہ اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے لئے اعلان کیا جب کہا گیا کہ پانی کم ہے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منادی کو حکم دیا کہ تم اعلان کرو ان لا يرد الماء احدن قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پانی تک پانی کم ہے ٹھیک ہے نا وہاں پہ پانی کا کوئی ششمہ ہے وہ پانی میں کوئی نہ اتر ہے مجھ سے پہلے فواردہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پانی میں جب وارد ہوئے داخل ہوگئے فوجد رحتن وردو ہو قبلت تو دیکھا کہ ان کو پروائی نہیں ہے کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ پانی میں نہ جاؤ کہ پانی میں ایک پوری جماعت وہاں پہ اتر گئے ہیں پانی میں ہیں فعلانہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یوم ائذن تو اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو لعنت کیا تھا جو لوگ پانی میں داخل ہو گئے تھے بہت غیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت میں اچھا یہ آپ نے دیکھا کہ شعیب الارناعوت جو بہت کٹر وہابی ہے اس نے اس حدیث کو کہا کہ یہ حدیث بشرت مسلم اس کی سنت قوی ہے اس نے صحیح کا لفظ استعمال نہیں کیا اس نے قوی کا لفظ استعمال کیا ہے لیکن لیکن اس نے کیوں صحیح کا لفظ استعمال نہیں کیا کیوں کہ اس سے یہ بہت سخت حدیث ہے رجال اس کے سب سقہ ہیں رجال اس کے سب مسلم کے رجال ہیں لیکن اس نے لوگوں کو بے عقوف بنانے کے لیے تاکہ اگر کوئی پڑھے تو سوچے کہ قوی میں اور صحیح میں فرق ہوتا ہے اللہ عنہ کے جو حدیث یعنی اس میں وہی قوت ہے جو صحیح مسلم کی حدیث کے قوت ہے اور رجال بھی وہی ہیں تو یہ صحیح بشارت مسلم ہوا اور مسلم نے اس حدیث کو نقل بھی کیا ہے لیکن مسلم نے اس کو ہاف سنسر کیا بلعظہ فرما یہ کتاب مسند مسند احمد ابن حنبال جو ہے شیخ احمد الزین دار الحدیث قاہرہ کی ان کی ان کی تحقیق ہے جل نمبر سابع عشار سترہ یہاں پر میں حدیث کو دوبارہ آپ کے لئے نہیں پڑھتا لیکن صرفتنا بتاتا ہوں کہ انہوں نے اس حدیث کو کہا کہ صحیح ہے صحیح ہے یہ کتاب ہے مجمع الزوائد ومنبع الفوائد تعلیف الحافظ الحیثمی شاگرد ہیں ابن حجر کے جزء السادس چاپ دار الفکر یہ آفظ العراقی کے عبدالرحیم ابن حسین عراقی کے شاگر حجر سن انیس و چرانوے میں ایک کتاب چپی ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر دو سو نواسی میں وعنب الطفل یہ وہی حدیث ہے جس کو احمد نے نقل کیا ہے رواہ احمد و رجالہ رجال الصحیح اس حدیث کو احمد نے نقل کیا ہے ورس کے سب رجال مسلم کے رجال صحیح کے رجال اس کے علاوہ طبرانی نے بھی اس کو نقل کیا ہے لیکن طبرانی کے کتاب میں مجھے یہ حدیث نہیں ملی لیکن احیثمی کہتا ہے اس کو طبرانی نے بھی نقل کیا ہے مجمع الزوائد و منبع الفوائد جزء اول صفحہ نمبر ایک سو دس یہ حدیث جو ہے واسترحہ اسیدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسم جو واقعی واقعی وی لیکن اسم ایک اختلاف جو مجھے نظر آرہا ہے حتا غشو النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقبل رحتن متلثمین علی الرواحل حتا غشو النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اس حدیث میں یہ ہے کہ وہ آگئے وہ جماعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حاری پہ جارت ہے وہ ضیفہ وہ ضیفہ آگئے ہیں امار پیچے سے وہ جماعت پندرہ لوگ جب پہنچے ہیں تو انہوں نے بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ احاطہ کیا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہر طرف سے وہ قریب آگئے غشو النبی احمد کے حدیث میں تھا کہ وہ چھا گئے کس پر امار پر یہاں پہ غشو النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل چھا گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو اس وقت تھا کہ امار ان کی طرف پلٹ گیا اور ان کے سواریوں پہ کو مارنے لگا ان کے سواریوں کے چہروں کو مارنے لگا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حزیفہ سے فرمایا کہ خود نکالو گوڑے کو یعنی مجھے نکالو اس سواری کو یہاں سے نکالو لے کے چلو جلدی کرو اچھا فلحقہ امار فقال سق سق اور امار بھی مل گیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امار سے بھی کہا میری جو سواری ہے اس کو آگے کی طرف اس کو سوق دو اس کو کیا کرو انکریج کرو کہ جلدی جلدی سے یہاں سے نکل جائے پھر وہ باقی واقعہ وہی ہے باقی واقعہ یہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے ٹھیک ہے نا فرماتے ہیں کہ تبرانی اس نے اس کو کبیر میں المعجم الكبیر میں روایت کی اور اس کا سب رجال سخات ہیں تو معجم کبیر میں مجھے نہیں ملی میں لیکن میں دوبارہ دیکھتا ہوں شاید اس میں مل جائے مجھے لیکن دوبارہ دیکھتا ہوں اچھا عزیزوں یہ کتاب ہے الاحادیث المختارہ لشیخ محمد ابن عبدالواحد المقدسی المعروف بذیاء المقدسی اور یہ احادیث اس کے سب کے سب حدیث صحیح ہیں وہ خود شرط لگاتا ہے ملاحظہ فرمائیے میں اس کے شرط کو بعد میں دکھاتا ہوں پہلے جو ہے دوسرے اعلام جنہوں نے شہادت دی ہے کہ ذیاء مقدسی کی جو محمد ابن عبدالواحد المقدسی کی جو کتاب ہے الاحادیث المختارہ یہ سب صحیح احادیث پر مشتمل ہیں ملاحظہ فرمائیے کتاب ہے تاریخ الاسلام وفیات المشاہیر والاعلام تعریف الظہبی الناصبی لا غفر اللہ لہ شاپدار الغرب الاسلامی المجلد الرابع عشر شودما مجلد یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر چار سو بہتر میں یہاں پہ ترجمہ یعنی زندگی نامہ ہے کس کی الحافظ الحجہ ذیاء الدین ابو عبداللہ السعادی المقدسی اس کے ترجمے میں وہ فرماتے ہیں ذکر تصانیف الزیاء ذیاء کے تصانیف کا ذکر اچھا اس کے احادیث میں سے الاحادیث المختارہ احادیث اس میں سے ایک ان کے مصنفات میں احادیث مختارہ ہیں خرج منہ تسعین جزعن اس نے نوے جزء اس احادیث کے اس نے کتابت کی ہے وہی الاحادیث اللہتی تسلحو ان یحتج بہا سوا ما فی الصحیحین خرجہا من مسموعاتے وہ وہ احادیث ہیں جو سب کے سب حجت ہیں اور بخاری مسلم میں یہ احادیث نہیں ہیں لیکن اس کے بخاری مسلم نے روایت نہیں کیا ہیں لیکن یہ حجت ہیں صلاحیت رکھتی ہیں حجت ہونے کی اور یہ بخاری مسلم کے نہیں ہیں اس نے روایت کی کس نے زیان ہے اچھا یہ کتاب ہے فتح المغیث بشرح الفیت الحديث للحافظ العراقی اور الفیت الحديث حافظ عبل فضل العراقی کی ہے اور اس کی شرح جو ہے سخاوی صاحب کی عبد الرحمن السخاوی اچھا جزء اول چاو بمکتبت السنة یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر ستاون میں سخاوی صاحب فرماتے وَكَانَ مِنْ مَضَانِ الصَّحِحِ المُخْتَارَ وہ ان احادیث میں جہاں پہ آپ کو صحیح احادیث ملتی ہیں وہ اس میں سے مختارہ ہیں مِمْ مَا لَيْسَ فِي الصَّحِحْهِ وہ احادیث جو صحیح ہیں بخاری مسلم میں نہیں ہیں اچھا ان احادیث میں سے کونسا مختارہ ہے یا صرف بخاری میں نہیں یا مسلم میں کسی ایک میں بھی نہیں ہیں مختارہ کس کی تصنیف ہے زیاء مقدسی کی تصنیف ہے یعنی یہ مستدرک سے بہتر ہے یہ مستدرک حاکم سے بہتر ہے یہ کتاب ہے التنقید والعیضاح شرح مقدمت ابن السلاح ابن السلاح شاہ رزولی کے مقدمے کے انہوں نے شرح کیا کس نے شرح کیا بلے عبدالرحیم ابن الحسین العراقین ہے ابن حجر کے جو استاد ہیں یہ کتاب ہے ملاحظت فرمائی سفر نمبر چوبیس میں ومن من صحها ایضا من المعاصرین له الحافظ محمد ابن عبدالواحد المقدسی جمع کتابا ایک ایسا شخص جو شہرزوری کے معاصر تا ابن السلاح شہرزوری کے معاصر اس نے صحیح حدیث کے کتاب تصنیف کیا وکونے هو حافظ محمد ابن الواحد المقدسی اس کا نام رکھا ہے المختارہ التزم فیہ الصحا اس نے ذمہ داری لیا کہ اس کے سب احادیث سئی وذکر فیہ احادیث لم يسباق الى تصحیحها فیما علم اس سے احادیث اس نے لائے ہیں اس نے محقق ہے کہ اس سے پہلے کس کوئی کسی شخص نے ان احادیث کی تصحیح صحیح صندق کے ساتھ نہیں لا سکا لیکن اس نے صحیح صندق کے ساتھ ان احادیث کو لایا ہے عزیزوں لائزہ فرمائیے کتاب تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی تعلیف السیوطی لائزہ فرمائیے صفحہ نمبر ایک سو اٹھاون میں حافظ یا مقدسی انہوں نے ایک کتاب لکھا ہے سماہ المختارہ اس کو مختارہ کا اسم دیا ہے التزم فیہ الصح اس نے ان احادیث میں سب صحیح ہونے کی ذمہ داری لی ہے ٹھیک ہے نا یہ کتاب مقدمت فی اصول الحدیث تعلیف المحدث عبدالحق الدہلوی شاپ دار البشائر الاسلامیہ جو سن انیس سو چیاسی میں شپیئے کتاب ملاحظہ فرمائے صحیح ابن خزائمہ لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ دوسرے علماء ہیں انہوں نے ایک ہے مثلا ابو بکر ابن خزائمہ نے اپنا صحیح لکھا ہے اس کے بعد کہتے ہیں صحیح حاکم ہے اس کے بعد کہتے ہیں مختارہ مقدسی کے ہے وَمِثْلُ الْمُخْتَارَ لِلْحَافِظِيَا الدِّينِ الْمَقْدِسِيَ وَهُوَ اَيْذَاً خَرَجَ خَرَّجَ سِحَاحًا لَيْسَتْ فِي الصَّحِحَائِنِ وَقَالُوا كِتَابُهُ اَحْسَنُ مِنَ الْمُسْتَدْرَاتِ اچھا یہ کتاب ہے کس کی حافظ ہے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں بس انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی یہ بھی ان کتب میں سے ہیں کہ ان کے سب احادیث انہوں نے ذمہ لیا ہے کہ صحیح ہے اور صحیح احادیث کا اخراج کیا ہے جو بخاری مسلم میں نہیں ہے اچھی بات ہے سمجھ بہائی نا اب آتے ہیں الْمُخْتَارَ الْأَحَادِیثُ الْمُخْتَارَ تَسْنِیفُ الْحَافِظ محمد بن عبدالواحی للمقدسی متوفقہ سنة چیس سو سنتالیس جوز اول مقدمہ دیکھتا ہے مقدمہ مکالی کسنا یہ مقدمہ ہے جناب مقدسی کی فَهَذِهِ اَحَادِیثُ اُخْتَرْتُهَا مِمَّا لَيْسَ یہ کہتا ہے مُخْتَارَامِ وہ احادیث ہیں کہ میں نے ان کو اختیار کیا میں نے ان کو چنا ہے میں نے انتخاب کیا جو بخاری میں نہیں ہے اور مسلم میں نہیں ہے اِلَّا أَنَّنِي رُبَّمَا ذَكَرْتُ لیکن بعض دفعہ اگر سند میں کچھ اشکال ہے میں نے اس کا ذکر کیا اگر بخاری نے اس کو تقتی کیا ہے تو میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث بخاری میں ہے لیکن بخاری نے تقتی کیا میں نے ذکر کیا ہے کہ اگر بخاری نے اس کو بخاری نے اس کو معلقاً تقتی کے ساتھ دقل کیا کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب میں کوئی ایسی حدیث جو صحیح حدیث ہے لیکن سند میں کچھ خرابی ہے سند میں کچھ ضعف ہے یہ نا حدیث صحیح ہے سند میں کچھ ہے سند میں کچھ علت ہے علت بولتے ہیں بیماری کو سند میں کچھ نہ کچھ ہے تو میں اس کو حتماً ذکر کروں گا میں حتماً ذکر وہ ایسی حدیث سب صحیح ہیں لیکن کوئی ایسی حدیث آ جائے حدیث صحیح ہے لیکن سند میں کوئی مناقشے کی گنجائش ہے تو میں اس کا ذکر ضرور کروں گا سمجھ میں آئی نا بات اب آتے ہیں جلد نمبر آٹھ کی طرح الحادیث المختارہ جزء ثامن شاہ پدار خذر سنہ دو آزار میں یہ کتاب چپی ہے ملاعظہ فرمائیں یہاں صفحہ نمبر دو سو بیس میں روایت کرتے ہیں حدیث نمبر دو سو ساٹھ جن سے روایت کرتے ہیں یہ بھی ملاحظہ فرمائیے روایت کرتے ہیں الولید ابن عبداللہ ابن جمعیہ یعنی کس سے ولید ابن جمعیہ سے ولید ابن جمعیہ جمعیہ ان لوگوں کا ارادہ یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاری سے گرا کر ان کو گرا دیں ان کو یعنی قتل کر دیں پھر حدیث نمبر دو سو اک سٹھ بھی وہی ہے یہ سلیمان ابن احمد التبرانی ان کی طریق سے روایت کرتے ہیں ولید ابن جمعیہ سے ان کا ارادہ یہ تاکہ مکر کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کے ساتھ اور ان کو پہاری والے راستے سے نیچے وادی میں گرا دیں تاکہ وہ شہید ہو جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا یہ بھی دیکھا آپ نے صحت کے ساتھ نزید آپ کو دکھاتے ہیں بڑے بڑے حفاظ جنہوں نے روایت کیا یہ کتاب البحر الزخار بمسن المعروف بمسن البزار تعلیف امامہم ابی بکر احمد بن عامر المعروف بالعتقی البزار شاہ پہ مکتبت العلوم والحکام یہ جزئے سابع عزیزو جزئے ساتوان مجلد چو سن انیس سو پچانوے میں مدینہ منورہ مچپی ہے ملاحظہ فرمائیں حدیث نمبر دو آزار آٹھ سو روایت کرتے ہیں ابو طفیل سے حضیفہ سے کہ حضیفہ نے فرمایا حضیفہ نے فرمایا کہ جب غزوی یہ کچھ چیزوں کے الفاظ شاید مختلف ہوں تو میں اس لئے پڑھتا ہوں دو اس کو جب غزوی تبوک ہو رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منادی کو حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقبہ کے راستے سے یعنی پہاری کے راستے سے جائیں گے آپ لوگوں کو حق نہیں ہے کہ پہاری کے راستے سے چلیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فسارہ یعنی چل پڑے چل پڑے یعنی وہ پہاری والے راستے سے وعمارن یسوقو وحضیفہ یقودو عمار پیچھے سے تھا اونڈ کے پیچھے سے اور حضیفہ اونڈ کے آگے آگے وہ لگام پکڑ کے جا رہا تھا فَإِذَا هُم بِرَوَاحِلَ عَلَيْهَا قَوْمٌ مُتَلَثِّمُونَ ایک دفعہ وہاں سے کچھ سواریاں آگئے سواریاں آگئے رواحل آگئے اونٹ گوڑے گرسوار آگئے سب جو ہیں چہروں پہ نقاب ہیں چہرے ان کے پوشیدہ پہچانا نہیں جا رہا چہرے سے کہ کون ہے بول بھی نہیں رہے کہ آواز سے پہچانے کوئی ٹھیک ہے نا غلط ارادہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قد 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 امار آگے بڑھو آگے بڑھو نہیں حزیفہ حزیفہ آگے بڑھو سواری کو آگے لے جاؤ اور امار سے فرمایا سوق سوق امار سے فرمایا کہ یہ فعل عمر ہے یعنی ساقہ یا سوق کہ تم سوق دے دو سوق دے دو یعنی میری جو اونٹنی ہے اس کو آگے بڑھاؤ حترہ ہے یہاں پہ نکل جائیں یہاں سے فقال فاقبل عمارن علی القوم تو ایسا جگہ ہے نا پھاری میں بلکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ہیں صرف دو آدمی ساتھ ہیں ایک حزیفہ ایک امار ہے اور کوئی نہیں امیر المؤمنین علیہ السلام بھی تو مدینہ میں ہیں نا اس سوق لشکر بھی بہت وہ دور ہیں لشکر تو وادی میں ہیں تو ان لوگوں نے جو منصوبہ بنایا تھا بہت پکا منصوبہ بنایا تھا قتل کرنے کے پتہ چل گیا کہ یہ پہاڑی میں اکیلے ہوں گے تو پہنچ گئے یہ تو کہہ دیں گے بس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکسیڈنٹ ہو گیا ہے شہید ہو گیا ہے پہاڑی سے گر گئے تھا نہیں جانا چاہیتا ہے بہت یاد تھے پھر ادھر کچھ ان کی تدفین کریں گے پھر ان کا جو بھی ارادہ تھا وہ کرنے کے فَضَرَبَ أُجُوهَ رَوَاحِلِهِمْ فَلَمَّا هَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امار جو اہم آگے بڑھ گیا ان کے جو گوڑے تھے ان کے گوڑوں پر یا ان کے انٹینی آجتے خچر تھے جو بھی تھے ان کے چہروں پر مارنے لگے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پہاڑی والی راستے سے نیچے اترے تو فرمایا یہ اے امار کیا تُو نے ان کو پہچانا کہ وہ کون تھے بلی یا اس طرح انہوں نے پوچھا قَدْ عَرَفْتَ عَامَتَ الْقَوْلِ اَوِ الْرَوَاحِلْ اَتَذْرِ مَا عَرَادَ الْقَوْمِ اس طرح پوچھا یہ وہ تردید ہے یا اس طرح پوچھا کہ کیا تم انہیں ان سب لوگوں کو پہچان گئے یا ان سب لوگوں کے سواریوں کو پہچان گئے یا امار یہ کون تھے تو میں پتہ ہے وہ کیا چاہتے تھے تو قُلْ تو اللہ ورسول ہوا عَالَم میں نے کہا کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں قَالُوْ اَرَادُواْ اَن يُنَفِّرُواْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں ان کی جو سواری ہے وہ دور پڑے پہاڑی پہ وہ گوڑا وہ جو ہے اونٹی نہیں ہے وہ دور نہیں سکتا وہ پہاڑی سے گر جاتا فورا اور وہ اپنے اوپر وہ جو شخص ہے وہ اس کو بھی پہلے تو اس کو گرا دیتا ہے جو اوپر ہوتا نا اس کو گرا دیتا ہے وہ جو ہے وہ خود بھی گر جاتا ہے تو بہرحال ان کا ارادتہ قتل کرنے کا پھر وہ ایک دوسرے سنت کے ساتھ بھی روایت کرتے ہیں صفحہ نمبر تین سو پچاس میں یہ عبداللہ ابن سلمہ حضیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ کنتو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلت العقبہ حضیفہ نے کہا کہ عقبہ کا جو واقع ہے وہ رات کو پیش آیا ہے وہ رات کا وقت تھا میں تا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امار آگے تھا میں پیچھے تھا اچھا میں نے دیکھا کہ کچھ سواریاں آگئے ہیں قد عرضت قرید و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کچھ سواریاں ظاہر ہو گئیں اور مجھے فوراں پتا چل گیا کہ ان کا ایک خاص حدف ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پوری نیت رکھتے ہیں کہ ان کو قتل کرتے ہیں فَذَرَوَ عَمَّارٌ وُجُوحَهَا امار نے ان کے سواریوں کے چہروں پر مارا اس نے گنڈے سے مارا ہاتھ سے مارا ہوگا پتر سے مارا ہوگا نہیں معلوم فَإِذَا رِجَالٌ مُتَلَثِّمُونَ اثنَا عَشَرَ رَجُلًا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر بارہ لوگ تھے چہروں پر ان کے نقاب تھے چہریں ان کے بلکل ڈامپے ہوئے تھے فَلَمَّا جَاوَزُو جب وہ چلے گئے جب آگے وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مَا اراد القوم تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ان کا کیا ارادہ تھا کیا نیت تھی ان کی قلتو ارادو ان ینفرو بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے کہا نیت ان کی واضح ہے وہ آپ کو قتل کرنے کے لئے آئیت ہے وہ آئیت تھے اسی لئے کہ آپ کو قتل کیا جائے نستجیر فَالحَلْ تَعْرِفُهُمْ مجھ سے پوچھا کہ کیا ان کو آپ جانتے ہیں میں نے کہا جی ہم میں جانتا ہوں یہ کون